یہ جو رشتے آپس میں انسان کے قائم ہوتے ہیں چاہے وہ سماجی رشتے ہوں چاہے وہ سیاسی رشتے ہوں چاہے وہ معاشی رشتے ہوں تین طرح کی رشتے انسان کے ہوتے ہیں بنیادی طور پر چار ہوتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ رشتہ ہے لیکن انسانی معاشرے میں انسان کے سوشل ریلیشن ہوتے ہیں ایکنومک ہوتے ہیں اور پولٹیکل ہوتے ہیں تو ہمارے دین کا تصور یہ ہے الدین و النصیحہ کے تحت کہ یہ رشتے خیرخواہی کی بنیاد پر قائم ہو اگر آپ ایک بات دیکھیں صاحب سمجھیں گے کہ مرد اور عورت کا تعلق اللہ نے خیرخواہی پر رکھا مگر آج یورپ نے یہ تعلق لڑائی پر بلٹ کر دیا لڑائی پر جب کوئی تعلق بلٹ ہوتا ہے تو اس کا سب سے پہلا سوال ہوتا ہے میرا حق ادا کیا جائے پہنچہ اگر آپ دیکھیں نا اس وقت میہ بیوی کا تعلق یہ نہیں ہے کہ خیرخواہی کا ہے ایک دوسرے سے give and take کا ہے یہ نہیں ہے بلکہ میہ بیوی کا تعلق اس وقت جو یورپین معاشرے سے نکل کر آ رہا ہے وہ لڑ جھگڑ کے لینے کا ہے یہ میرا حق ہے ویمن رائٹس ہیمن رائٹس یہ ساری چیزیں اس تصور کے تحت نکلیں جو تصور خیرخواہی کا نہیں ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ over a period of 100 years over a period of 70 years اب ہم لوگوں نے یہ اپنے رشتے بجائے خیرخواہی اور give and take کے یہ اپنے جنگ و جدال پر قائم کر دی ملازم کا رشتہ ہو ہر پارٹنر دوسرے کے ساتھ وہی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر نظر بچے تو میں یہ کام کر دوں میرا کے الیکٹرک کے ساتھ تعلق ہے میری کوشش ہے کہ اگر نظر بچا کر چار پیسے میں بچا سکتا ہوں کسی مہینے اگر کے الیکٹرک نے میرا بل نہیں بھیجا تو میں یہ نہیں کروں گا جا کے کے الیکٹرک سے کہوں تم نے بل کیوں نہیں بھیجا بلکہ میں دیکھوں گا نہیں بھیجا چلو اچھا ہے نہیں بھیجا ہمیشہ اتنا زیادہ لیتا ہے جی سہی یہ جو تس تعلق کی نویت ہے یہ کہتے ہیں اس کو پیراڈائم شفٹ الٹ جانا تعلق جو ہے وہ یعنی کہ پیندہ نیچے ہوتا ہے چیز کا مو پر ہوتا ہے جیسے جگہ کہاں وہ الٹا ہو گیا یہ الٹا جب تعلق ہو اور چلتا رہے چلتا رہے دو تین نسلوں میں اس کے نتیجے میں جو معاشرہ قائم ہوتا ہے وہ معاشرہ لوٹ خسوٹ کا ہوتا ہے جنگ و جدال کا ہوتا ہے